ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتا رہے ہیں گلستہ چند دن پہلے مولانا شبیر علی خان صاحب کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا تھا مسجد کے اندر مسجد کا اترام بھی نہیں کیا وہ روزے کی حالت میں تھے انہیں بڑی بے دردی اور بے رحمی سے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں دس محرم کے دن تارہ نگر لنگم پلی میں مسجد الحسینی میں مولانا شبیر علی خان صاحب کو اصد کے وقت بڑی بے دردی بے رحمی سے حملہ کیا ہے اس بارے میں موقعی پولیس کو بھی کمپرینٹ دی گئی پولیس کیس بک کر کر ابھی تک لوگوں کو گرتار تو نہیں کیا ہے اس کے بعد مولانا شبیر علی شجید زخمی تھے اور آئے ایک ہفتے سے زیادہ وہ دعوی خانے میں زہر حلاج تھے تو ناظرین آج جامعہ نظامیہ سے فتوہ جاری ہوا ہے خاص کر کے ہم آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ جامعہ نظامیہ نے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ایک فتوہ جاری کیا ہے یہ فتوہ وہ ہے کہ مولانا شبیر علی خان صاحب کو مسجد کے اندر وہ روزے کی حالت میں تھے مسجد کا اعترام بھی نہیں کیے سب سے پہلے حملہ کرنے والوں میں سے جناب مولانا اسماعیل صاحب جو مسجد ابو بکر صدیخی الحسنت کونیر ٹولی چکی کے نائب امام ہے اور موصیب بھی ہے وہ اور ان کے اور ایک بھائی ہے جن کا نام مولانا حفیث احمد ہے علی صاحب ہے جو مدر سے گلزار مدینہ کے استاد ہے اور پٹنچرو کے ایک مسجد کے خطیب بھی ہے وہ حضرت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فتوہ جامعہ نظامیہ سے جاری ہوا ہے جو مولانا شبیر علی خان صاحب کے اوپر جو حملہ کیے تھے ان کے لیے یہ فتوہ جاری ہوا ہے اب دیکھنا یہ چاہیے یہ فتوہ جاری ہوئے بات کیا ان اماموں پر اور ان استاد اور ان خاطبوں پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ یہ جو فتوہ جاری ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں فتوہ ہمارے سکرین پر ہے جامعہ نظامیہ نے آج ایک فتوہ جاری کر دیا ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ نظامیہ کا فتوہ یہ فتوے میں سیدھے کیا لکھاوا ہے آپ صاف آرام سے پڑھ سکتے ہیں برحال شجیز مولانا شبیر علی خان صاحب مقامی پولیس چندہ نگر میں بھی وہ کمپیڈنٹ دیئے تھے اس کے بعد انہیں دگر کئی لوگ آ کر ملے کیونکہ چھوٹی سی وجہ تھی نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا نہ کوئی دشمنی برحال چھوٹی کی وجہ سے چھوٹی سی بات کو لے کر مسجد کا اترام نہیں کیا اور اتنے ایک امام ہونے کے بوجود بھی وہ اتنی بے دردی بے رحمی سے مسجد کا اترام بھی نہیں کیا اچھل اچھل کر لاتوں سے مارے آپ دیکھ سکتے سی سی فوٹیج ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس بارے میں جامعہ نظامیہ نے دیا ہے آج فتوہ تو ناظرین جمعیت علماء بھی اس میں شامل ہو چکی ہے جو گلستہ چند دن پہلے مولانا شبیر علی خان صاحب کے مقام لنگم پلی جمعیت علماء کے اے پی تلنگانہ کے صدر پیر محمد صاحب کی ہدایت پر جمعیت علماء کے گریٹر حضرابات کے صدر نائب صدر اور سیکرٹری نے مل کر ان سے مزاد پوشی تھی لی اور اس کے بعد جامعہ نظامیہ سے فتوہ لگانے کے لئے بھی کہا اور پولیس کے آل آفیسر سے بھی اس بارے میں بات کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں تو برحال آج جامعہ نظامیہ نے فتوہ دے دیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو گلستہ دس مہرم کے دن مولانا شبیر علی خان صاحب کے اوپر حمل ہوا اس کا واقعہ ہم بتا رہے ہیں یہ تھا آپ کا بریکنگ نیوز ٹی وی لیوی نیوز حیدرباد جیسے ہی میں نماز پڑھ کے نکلا باہر ان کا ایک بیٹا اسماعیل مولوی اسماعیل ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھا ہوا ہے ساتھی چھے وہ آیا میرے خرید آکے میرے کو کھیچنے لگا کھیچنے لگا تو میں بلا اسماعیل ایک مسئلہ گوچ بھی نہیں ہے بلا بائٹ کے بات کری گئے آج نو مینے ہوگے مدرسے کا مسئلہ چلتے ہوئے ہم لوگ ہر وقت یہی بول رہے ہیں مدرسے کی کمیٹی کو اور یہ نائب صدر جو مدرسے میں سارے گھپلے مدر نائب صدر کیے تو ان لوگ کو ہم لوگ بول رہے ہیں نو مینے سے کہ آؤ بیٹ کے بات کریں گے ہم نے سامنے بیٹ کے بات کریں گے تو نو مینے سے یہ لوگ آج تک بھی سامنا آمنا سامنا بیٹ کے نہیں بات کریں تو اسماعیل جب میرے کو کھیچنے لگا تھا تو میں اس کو بول رہا ہوں یہ کہ بھی یہ بیٹ کے بات کریں گے تو یہ گھڑ بڑھ لکھو کر بولے تو اس اُتھے میں ہمارے ایک اور ایک ساتھی نائم بھائی اس کو روکتے ہوئے ہٹاتے ہوئے کریں تو نائم بھائی کے سامنے یہ بات بولا کے نائم بھائی آپ بھٹ جاؤ یہ ذاتی مسئلہ ہے اس سے ہمیں مسئلہ رہی ہے یہ ذاتی مسئلہ بول کے بولنے کی وجہ سے دوسرے افراد جو وہاں تھے سو لوگ کسی معاملے میں اقبال نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں صرف مجھے تنہا کر دیکھے وہ لوگ پورے حاوی ہو گئے تقریباً سادہ خلی صاحب کے بچے ان کے پوترے اور ایک ان کا بھانجا ہے اور ایک نوازے کا دوست ہے جس سب ملکے مارنا شروع کر دیئے ہر جگہ بچتے ہوئے بچتے ہوئے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دو جگہ جو مہر پڑھا گئے مہر کو بھسلی میں تو اس کے بعد مہر کو خوش نہیں رہا اس کے بعد تو پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں مجھے پتہ بھی جیے کہ بھی کمپلینٹ کیے ہیں ہاں پولیس کمپلینٹ نایم بھائی ہمارے جا کے پولیس کمپلینٹ اسی وقت کی ہے اسی بیئی ایک رکھا چندانہ گھر پھر سیلی ایک رہا ہے ڈاڈاڈاڈاڈا ٹھے سابتے ہیں ہم سسائے ہیں آدھر ایک روما کی ضرورات ایک شرعی ضرورات اسلام نمی دارکھرہ سے انصاف قدر کرتا ہے انصاف کی ضائعش کرتا ہے مصبتہ مصبتہ موسیقی